تو چلے شروع کرتے ہیں بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں سہری کے حوالے سے یہ غلط فہمی اور دور کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے ایک نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا اس میں مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے ہنٹی عالم تھے کہ اگر کسی کو یہ گمان ہوا سہری کرتے ہوئے کہ ابھی سہری کا وقت نہیں نکلا ہے ٹھیک ہے اور جب اس نے سہری کر لی تو پتہ چلا سہری کا وقت تو گزر گیا اس کو غلطی لگی ہے تو بہرحال وہ روزے کی قضاء کرے گا ٹھیک ہے اور اس کا روزہ نہیں ہوگا لیکن وہ افتار تک بھوکا رہے گا آر یو کمیٹی بھی ہاں کھا پی نہیں سکتا کیوں نہیں یہی ہے نا کہ نہیں کھا پی سکتا بجا جب روزی نہیں ہے نہیں یہ واقعتاً میں نے خود گل پلازا اے اسی طرح ہی ہے جس طرح فقہ انفی میں لکھا وایا کہ ایک بوٹی کو آپ وہ دھاگے سے باندھیں اور کسی کے حلق میں ٹپکائیں اور پھر باہر نکال لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے ہاں لکھا بھائی اس طرح کی کوئی چیز مطلب نہیں ہے اچھا ویسے ہمارے بزرگوں کی اس سے مزا کتنی اچھی ہوتی تھی بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں کتنے پیارے میرے مسائل لکھ کے گئے ہیں ابھی تو روزے کی حالت میں ستنجا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو میں بتا ہی نہیں رہا اچھا اس کے لئے آپ یوٹیوب حافظہ اللہ پہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں ہمارے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یہ اوپر چڑھتی ہیں نیوٹرنز لاف جو گریوٹی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا کس لئے آئے تھے وہ کس لئے آئے تھے وہ کامیوں سے نہیں کیتا دین واسی ہے اس نا کیا میں بولا تنہیں دین واسی ہے اس نا کیڑا دین ابھی یعنی اگر کسے بندے نے روزے دیویت پکھ لگی ہے تو روٹی ایڑی ہے گوٹی ایڑی ہے تاگینابال کے اندر مارکڑی آدھے حگ دیا حگ دیا اب تک تو مجھے لگا صرف پادرہ ہے لیکن نہ بھائی حگ دیا آچہ یہ دسے ہیں نو تو ٹھیک ہے آپ Sixty ژی ڑ narration ژی 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 ژ موسیقی